بھگوان محاوی سوامی کے چندوں میں ستست نندن کے ساتھ میں ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم لوگ سادو سنتوں سے بات کرتے ہیں تو نسچت روح سے بڑا مریادہ اور بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہی پڑتا ہے نسچت روح سے لیکن پرم پوچھے سادوی سری اس نیہ سے جیسے میں نے بات کی ان کے ساتھ میں سادوی سری بھی ہمارے ساتھ میں ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہیشور کی گرپہ ہو جائے اور ہم سب کو ایک گیان کا ایک رہتا ہے کہ ایک اندکار رہتا ہے وہ ہڑ جائے اور یہ بڑا کام کرتے ہیں ہمارے جہن سماج کے سادو سنتوں کا ایک بڑا کام ہے کہ ماناؤں جو ہے ابھی اس یوگ میں بھی وہ ماردشن دینے کے لیے آشروات دینے کے لیے اپستت ہیں پرمپرہ رہی ہیں اور یہ جہن سماج کی پرمپرہ نسچت روح سے بہت ہی اچھی ہے کہ اس سمیہ میں بھی لوگوں کو آپ کا آشروات بھی ملتا ہے اور ماردشن بھی ملتا ہے کیا کچھ کہیں گے ابھی جس طرح کا یک ہے اور لوگ بڑی جلدی فٹا فٹا امیر بھی بننا چاہتے ہیں اور اچھا ہونا چاہتے ہیں تو کیا کچھ آپ کے مند میں آو آتا ہے اور چیزیں جمتی ہیں کیا کچھ کہیں گے ابھی جو ماناؤں ہے اس کے بیوار کو لے کر ترن ترن سب چیزیں چاہتا ہے دیکھو آج کا انسان تو کیا چاہتا ہے کی میں آج کچھ کروں اور ایک ہی رات میں لکھ پتی بن جاؤں کروڑ پتی بن جاؤں پیسہ کمانے کا تو ایسا جوس ہے لوگوں میں کی وہ ایک ہی رات میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہے پر اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کروڑ پتی بننے کا راستہ ایک رات میں بھی کھل تو سکتا ہے پر اچھے راستے سے اگر کوئی پیسہ آتا ہے تو وہ پیسہ ٹکتا ہے اگر کوئی گلت راستے سے پیسہ ایک رات میں مل بھی جائے گا تو وہ ٹکے گانے اگر پیسہ آپ کو چاہیے تو پیسے کے ساتھ سبون چاہیے ہوگا پیسے کے ساتھ سک چاہیے ہوگا پیسے کے ساتھ شانتی چاہیے ہوگی تو وہ پیسہ اگر ست کرم کر کے آئے جس ست کرم سے آپ کا پونیا بڑھے گا اور اس بہت اچھے پونیا سے جو آپ کو ملے گا اس اچھے پونیا سے وہ پیسہ پیسہ ہی نہیں ہوگا پیسے کے ساتھ وہ سکھ بھی دے گا شانتی بھی دے گا برکت بھی دے گا اور گھر میں بہت آنند کا واقتورن رہے گا پر جو لوگ ایک ہی رات میں سمجھ لو کوئی گلت راستہ سے پیسہ کما لیتے ہیں تو ان کی سکھ شانتی تو سب سے پہلے چلی جاتے ہیں تو آج کے لوگوں کو باستوں میں دھرما کے اوپر آستہ رہے اور بھگوان کے اوپر وشواس رہے اور ست کرم اگر وہ کرے اچھی پرورتی کرے اس میں کسی بھی پرکار کا اپنا سوارتھ نہ رکھے کسی بھی پرکار کا ان کا اگر اپنے لیے سوارتھ نہیں ہو تو شاید اس راستے سے ان کو بہت جلدی مطلب آگے بڑھنے کا ایک ہی رات میں سپنا پورا کرنے کا اوثر مل جاتے ہیں ہمارے جینٹی آس میں تو ایسے بہت سارے آج بھی گداران ہیں کہ جو لوگ مکت ہاتھ سے دان دیتے ہیں جن کو دان دینے میں اتنی دلچسپی ہے پر نام کی کامنا نہیں ہے ان کو بھگوان ایشور پتہ نہیں ویسا ہی چھپ پر فارکے دیتے ہیں کیونکہ وہ دیتے ہیں اس پرکار سے پر جو لوگ نام کی بھوک سے دیتے ہیں یس کی کامنا سے دیتے ہیں تو اس میں کہیں کہ ان کا سوارتھ آ گیا نا سوارتھ آیا تو ان کو مل جرور جاتا ہے پر وہ پیسہ برکت نہیں دیتا ایسی مجھے لگتا ہے کہ سکھ کی بھی ایک عبیلاشہ لوگوں کے پاس میں رہتی ہے اگر کسی کے پاس میں دھن بھی ہے تو لگتا ہے کہ آدمی سکون اور جس کو لگتا ہے کہ بیچین ہی بہت ہے لوگوں کے اندر میں مطلب یہاں پیدہ ہوتا ہے اس یوگ میں تو اس کے اندر میں لگتا ہے کہ بیچین ہی زیادہ ہوتی ہے تو کس طریقے سے بیچین ہی کو دور کر سکتا ہے انسان بچپن سے ہی ہے وہ پانچ سال کا بچہ بھی ہو گئے تو بولتا ہے کہ میرے باس میں ٹائم نہیں ہے کہ پڑھانا ہے یا پریشر ہے بہت جا تو دباب کسی نہ کسی طریقے کا لگاتار سماج میں ابھی جو لوگ رہ رہے ہیں اس میں محسوس کرتا ہوں بات سہی ہے آپ کی اب ایسا ہے کہ سب کو لگتا ہے کہ سٹینڈر مینٹن کرنا ہے آج کے لوگوں کی ایک ہی خواہ سے سٹینڈر مینٹن کرنا ہے اور سب سہتا ان لوگ سنسکار کی اوٹ جھان نہیں رہے سٹینڈر مینٹن کس سے ہوتا ہے سنسکاروں سے ہوتا ہے آج کار لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا پڑھ لیں گے خوب ہمارا نام ہوگا ہم خوب پیسہ کما پائیں گے خوب ہماری اجت بڑھے گی خوب ہمارا یس پھیلے گا لیکن آپ دیکھ لیں گے آج بھی دنیا میں اور وہ پتی لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ کم نہیں ہے اور اس پیسے کی بدولت ان کے پاس سویدھائے بہت ہیں پر وہ ساری سویدھاؤں میں بھی سکھ نہیں ہے مانسک تناو ہے اب وہ بچے کو پڑھاتے بھی ہیں اٹے ٹائم دور بھیجتے بھی ہیں بہت ہائی فائی رینج کا اسطحان بھی چاہین کرتے ہیں مطلب ان کو کھانے کے لیے بھی ویسا ریسٹورین چاہیے پڑھنے کے لیے بھی ویسی جگہ چاہیے کھلنے کدھنے کے لیے بھی ویسا اسطحان چاہیے لیکن آپ دیکھیں گے یہ سب چیزیں تو ان کی ملتی ہے لیکن سگون کہیں سے بھی نہیں ملتا اس کا سب سے بڑا کارنی ہوتا ہے ہائی فائی سکولوں میں بھیجیں اچھی بات ہے بچہ وہاں سے جتنا اچھا پڑھ کے آئے گا وہ سکتا ہے بریلینٹ ہوگا تو ہی وہ اچھا پڑھ پائے گا اور اس کے ساتھ سنسکار دینا آوشہ ہے جو ماں باپ نہیں دے پاتے بہت چھوٹی عمر سے تو ہوسٹل میں ایڈمیسن دلوا دیتے ہیں بچہ وہیں رہ جاتا ہے تو جو بچہ ماں باپ کی گود میں سکھ سکتا ہے ان کو دیکھ کے سکھ سکتا ہے تو اس کے لئے نہ تو پتہ کے پاس ٹائم ہے نہ ماتا کے پاس ٹائم ہے پتہ کی لائف ایسی ہو گئی ہے لیٹ اٹھتے ہیں اور دکان جاتے ہیں لیٹ میں آتے ہیں تو بچے سے نہ وہ صبح مل پاتے نہ وہ رات میں مل پاتے کئی بار تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی کوئی بچوں کو لگتا ہے یہ سنڈے والے پاپا ہے کیونکہ وہ صرف سنڈے کوئی بچوں بچے ان کو دیکھ پاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے سنڈے والے پاپا ہے اچھا ممی کی پاس میں آج کا اتنی کٹی پارٹی یہ پارٹی بہت سارا ایسا جگہ جگہ سنسطھوں سے جڑے ہوئے ہونے سے دن بر ان کو لگتا ہے ہم ساماجی کیسے فیلڈ میں ہیں تو ہمارا بہت نام ہو رہا ہے اور وہ بھول جاتی کہ میں نے کسی بچے کو جنم دیا ہے تو اس کا جیون نرمان کرنا یہ میرے ہاتھ میں ہے اور جب وہ یہ نہیں بنا پاتی تو گھر میں پھر سواب آوے کی کسوک سانتی کہاں سے آئے نیوہ ہی مجبوط نہیں ہے یہاں پر اور بچہ تو نیوہ نا اپنی طرف سے سماج کو کچھ کہنا چاہیں گے آپ پورے سماج کے لیے میرا تو ایک ماتر اتنا ہی کہنا ہے آپ اپنی جواب داری پر قائم رہے جو آپ کا کرتو یہ ہے اس کرتو یہ کا پالن کرنے میں آپ کو ہر پرکار سے جتنی محنت کرنے پڑے آپ محنت کریے چاہے وہ آپ کا گرہستہ جیوان ہے تو اس کا نیروہن آپ کو بہت اچھے سے کرنا چاہیے گھر پہ بڑے ہوتے ہیں مطلب جیسے آج کوئی بھی لڑکی شادی ہو کے آئی ہے تو شادی ہو کے آنے کے بعد اس کے لیے پیرنٹس کے روپ میں اس کے ساتھ سسور ہوتے ہیں ایک جگہ میں نے قصہ پڑھا تھا کچھ دن پہلے میں نے پروچن میں بھی یہ بولا تھا کہ ایک لڑکی نے ایسا کچھ مطلب موبائل میں یا فیس بک میں کسی میں ڈالا ہوگا مجھے کس نے بتایا تھا کیونکہ ہم لگ تو موبائل وغیر یوز نہیں کرتے تو کس نے مجھے یہ بتایا کہ ایک لڑکی نے ایسا لکھا اگر ماتا پیتا لڑکیوں کو سوپ دیا جائے تو شاید کوئی ماباپ کبھی دکھی نہیں ہوں گے کیونکہ لڑکیاں بہت اچھے سے ماباپ کی سیوہ کر سکتی ہے جب اس نے فیس بک پہ یہ ڈالا ہوگا تو ریٹن میں جب آپ ایک لڑکے نے بھیجا کہ جو لڑکی شادی ہو کر کے سسورال آتی ہے وہ اگر سسورال میں اپنے ساس اور سسور کو ماباپ سمجھ لے تو اسے بھارت میں نہیں پورے دیس میں پورے ورلڈ میں کہیں بھی وردہ شمکھولنے کی جروت نہیں پڑے گی اگر یہ سنسکار اس لڑکی کو ماباپ بھی دے اور وہ لڑکی اگر یہ سنسکار کو جیون میں اتار لے تو جہاں وہ شادی ہو کے جاتی ہے وہاں وہ ساسسور کو ماباپ مان لے تو دکھی کیوں ہوں گے نہ تو ماباپ دکھی ہوں گے نہ ساسسور دکھی ہوں گے اور پورا سماج اگر ہر ایک کو اپنا مان لے ہر ایک کے ساتھ پریم بھائی چارہ جیسا ماباپ اپنے بچے کے ساتھ وہوار کرتے ہیں ویسا وہ بہو کے ساتھ میں کر لے اور جیسا بہو اپنے ماباپ کے ساتھ کرتی ہے وہ ساسسور کے ساتھ کر لے تو مجھے لگتا ہے پورا سماج اتنا آنند میں جیون جیے گا کہ جن کو کسی سے کسی بھی پرکار کی کوئی گیلا سکھوا نہیں ہوگی تو پورے سماج میں اگر اتنا ہی ہر ایک بیٹی اور ہر ایک ما اس چیز کو اپنا لے تو شاید پورا سماج بہت آنند کا جیون جیے گا بہت اچھی بات ہے سنتوں سے جتنا بھی بات کریں اتنا کم ہے سماج کی بھی مریادہ ہوتی ہے آپ نے ہم سب کو اپنے آشیرواد سے گیان دیا ماردرشن کیا اس کے لئے دھنواد میں رین ٹاکور کے ساتھ میں تپیز جن جے جوہار جے چتیزگڑ جے جنن